موٹروے پر شدید دھند ہے لاہور سے شیخ پورا موٹروے کو شدید دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے حد نگاہ بیس میٹر تک رہ گئی موٹروے پولیس کی شہریوں کو گاریوں پر فوگ لائٹس کے استعمال اور غیر ضروری سفر سے گریس کرنے کی ہدایت مزید تفصیلہ جانتے ہیں مدسر نواب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مدسر بتائیے گا گزشتہ دو روز سے شدید دھند کا سلسلہ جاری ہے جبکہ آج بھی موٹروے کو شدید دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ حد نگاہ بیس میٹر تک رہ جانے کی وجہ سے شیخ پورا تک موٹروے ایم ٹو کو خاص طور پر باری ٹریفک کے لیے اور شہریوں کو اس پر سفر کرنے کے لیے روک دیا گیا ہے جبکہ ان کی جانب سے جو ہدایہ جاری کی جاری ہیں شہریوں کے لیے خاص طور پر موٹروے انتظامیہ کی جانب سے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گاڑیاں استعمال کی جاری ہیں شہری گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں سفر کے لیے جو شہر سے دوسرے شہروں میں جانے کے لیے جو خاص طور پر گاڑیاں استعمال کرتے ہیں ان پر فوگ لائٹس کا استعمال کریں جبکہ جو ان کی سپیڈ ہے وہ مدھم رکھے اور آپ نے آپ کو مکمل طور پر محفوظ رکھ کر جو ہے سفر کیا جبکہ دوسری جانب ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ موٹروے کا استعمال کی وجہ ہے جو شہری ہیں شہر کے اندر سے جو ہے جیٹی روڈ کا راستہ استعمال کرتے ہوئے دوسرے شہروں میں جائیں جبکہ اس حوالے سے خاص طور پر اگر بات کریں سردی کی شدت کے حوالے سے تو بڑھتی جو سردی کی شدت ہے یہ روز پر روز اس میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے جبکہ درجہ حرارت جو ہے مزید کم ہو رہا ہے اور اس حوالے سے خاص طور پر جو دوسری جانب سے انتظامیہ ہے اور زلعی انتظامیہ ہے اور طبعی مائرے نے ان کی جانب سے بھی شہریوں کو محفوظ رہنے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے خصوصی طور پر جو ہے ٹیم میں بھی تشکیل دی گئی ہیں محکمہ موسمیات ہے ان کی جانب سے بھی اس طرح کی ادایت کی جاری ہے کہ آنے والے دنوں میں جو موسم ہے مزید سرد ہو سکتا ہے اور اس کے لیے خاص طور پر جو شہریوں کو احتیاطی تدادویر کا احتیاط درنا پڑی گئی